موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر ٹین لاسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے الکائل ہیلائٹس کے ایک ڈیریویٹیف کی کلاس دیکی تھی اس سے ایک چیز ڈیرائیو ہوتی ہے جس کو ہم لوگوں نے گریپناڈ ریجن پولا تھا ڈیریویٹیف ہم اس کو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں بکاوز یہ آپ کے پاس ایک الکائل اور یہ ہیلائٹ گروپ ہے یہ آپس میں بانڈیڈ ہے اور گریپناڈ ریجنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں الکائل گروپ اور ہیلائٹ گروپ یہ دونوں پریزنٹ ہیں لیکن یہ ایک تیسری انٹیٹی کے ساتھ بانڈیڈ ہوتے ہیں جو کہ مگنیشیم ہوتا تو یہ آپ کے پاس ایک گریپناڈ ریجنٹ کا سٹرکچر ہم نے دیکھا تھا اس کے رییکٹیویٹی کے بارے میں ہم نے بات کی تھی آج ہم بسیکلی اس کے رییکشنز دیکھیں گے مختلف چیزوں کے ساتھ دو قسم کی ہم چیزیں دیکھیں گے سب سے پہلے تو ایک ہم لوگ دیکھیں گے پروٹک ریجنٹس پروٹک ریجنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے کہ یہ پروٹک ریجنٹس ہم کن چیزوں کو بولتے ہیں اس سے پہلے ایک لیکچر کے اندر بات ہوئی تھی پروٹک سولونٹس کی پروٹک میں نے آپ کو لاسٹ ٹیم بھی بتایا تھا کہ یہ پروٹون سے ورڈ ڈیرائیو ہوا ہے تو کوئی ایسا کمپاؤنڈ آپ کہلو یا کوئی ایسا ریجنٹ جس کے اندر پروٹون ڈونیٹ کرنے کی تینڈنسی ہو فور ایکسیمپل ووٹر اب ووٹر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر ایچ پلس ایگزسٹ کرتا ہے اور او ایچ بھی ایگزسٹ کرتا ہے تو یہ ایک پروٹک سولونٹ ہے آپ کے پاس یا پروٹک ریجنٹ ہے اس کے اندر پروٹون ڈونیٹ کرنے کی تینڈنسی ہے سمیرلی این ایچ تھری آپ کے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے اب اس امونیا کے اندر بھی یہ تینڈنسی ہے کہ یہ این ایچ ٹو ویڈ نیگٹیف سائن امین گروپ اور ساتھ ایچ ویڈ اپوزیٹیف سائن یوں کر کے ایگزسٹ کر سکے ٹھیک ہے تو بسیکلی یہاں پہ میری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امونیا کا سٹرکچر تو ایکچلی تو کچھ ایسا ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک لون پیر ہوتا ہے نیٹروجن کا اب نیٹروجن کا پارشل نیگٹیف نیٹروجن کا جو الیکٹر نیگٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس پہ نیگٹیف چارج اور ہائیڈروجن پہ پارشل پوزیٹیف چارج اور اس پورے پارٹ کو اگر ہم سپریٹلی نیگٹیفلی چارج کنسیڈر کریں تو یہ آپ کے پاس ایک پروٹون کے طور پر بیہیو کرے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس مختلف پروٹک ریجنٹس ہیں جن کے اندر پروٹون ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں تو آج سب سے پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پروٹک ریجنٹس کے گرگنٹ ریجنٹس کے ساتھ کیسے ریکشن ہوتے ہیں ہم لوگ گرگنٹ ریجنٹ اب کون سا یوز کریں گے ہم کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں پروٹیکلر کیسے بڑی پرک پروٹک ریجنٹس کا پروٹک ریجنٹس کا اگر بنا ہو تو اس میں فرق صرف یہ پڑے گا کہ ایتھائل برومیڈ کی جگہ ایک تھائل مگنیشن برومیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا ہم مختلف چیزوں کے ساتھ کیسے پہلے ہم اس کا ریکشن کرواتے ہیں ایچ ٹو او کے ساتھ ٹھیک ہے ایچ ٹو او کو میں ایچ اور او ایچ کی فارم میں لکھ لے تو ایچ اور او ایچ یوں بانڈڈ ہے ہمپس میں اب آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو مگنشم ہے یہ پارشل پوزیٹیب لی چارجڈ ہے اور یہ جو یہ والا کاربن ایٹم ہے یہ پارشل نیگٹیب لی چارجڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا زیادہ پارشل نیگٹیب چارج ہے ہم اس بارے میں لاسٹنے بات کر چکے ہیں اور یہ جو یہاں پہ ایچ ہے یہ ایز اپ پروٹون بیہیو کر رہے ہیں اور یہ اس ایچ اور او کے درمیان میں جو شیئر پیروف الیکٹرون ہوگا وہ بہت زیادہ اوکسیجن کی طرف گیاوہ ہوگا بکاوز اوکسیجن کی الیکٹرون نیگٹیویٹی بہت زیادہ ہے تو اس ایچ کو یہ لگے گا کہ شاید میرے پاس الیکٹرون ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اور سیمیلرلی یہاں پہ اگر میں بات کروں اس ایچ ٹو کو میں ہٹا دیتا ہوں یہ اوپر اور نیچے بیسیکلی لگے ہیں یہاں پہ جو اس میکنیشم اور کاربن کے درمیان جو شیئر پیروف الیکٹرون ہے وہ پورا کا پورا ایسا لگے گا جیسے اس والے کاربن ایٹم نے اپنی طرف کر لیا بکاوز اس کی الیکٹرون نیگٹیویٹی زیادہ ہے ٹھیک ہے اب اب ہوگا یہ کہ یہاں پہ ایک ہیڈروجن ہے جس سے اس کے الیکٹرون جو ہیں وہ بہت دور جا چکے ہیں اس کو میں تھوڑا سے دور بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر سمجھ آجائے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ ایک ایسا ایچ ہے جو ایچ پارچل پلس کی فارم میں جس کو لگ رہا ہے کہ شاید میرے سے الیکٹرون کسی نے چھین لیے اور یہاں پہ ایک ایسا کاربن ایٹم ہے جس کے پاس دو عدد الیکٹرون پڑے ہوئے ہیں اور اس کو ایک اوربٹ کی ضرورت ہے تو یہ ایچ جو ہے یہ دونوں آپس میں بانڈ بنا لیں گے یہ الیکٹروفائل کے طور پر بھی ایف کرے گا یہ جو ایچ پلس ہے اور یہ جو سی مائن ڈبل وار یہ جو آپ کے پاس یہ پورا گروپ ہے یہ ایسا نیوکلیو فائل ایکٹ کرے گا اور یہ آپ کے پاس اٹیک ہوگا اس طریقے سے ہم ہمیشہ نیگٹیف ٹو پوزیٹیف یوں ایروز لگاتے ہیں کیونکہ کرنٹ فلوز پروم نیگٹیف ٹو پوزیٹیف تو یہ اس بیس پہ اس طرح ایرو گئے جاتے ہیں اور جب یہ اس کے ساتھ بانڈ بنا لے گا تو آپ کے پاس سمپل سبسٹیٹوشن ہو جائے گی وہ ایچ آ کے یہاں پہ اٹیچ ہو جائے گا اور یہ ایم جی بی آر اور ان کا کیا آپس میں ہوگا کہ او ایچ کے اوپر پارچل نیگٹیف چارج تھا نا تو یہ او ایچ جا کے اٹیک کرے گا اس پیگنیشم کو ٹھیک ہے اور اب اگر آپ دیکھو کہ پروڈکٹس آپ کے پاس کچھ کیسے بننے چاہیے ایک سی ایچ تری سنگل بانڈ سی ایچ ٹو تھا اور ایک ایچ اور آ کے یہ پروٹون بھی اٹیچ ہو گیا تو سی ایچ تری پلس سی ایچ تری یہ آپ کے پاس ایتھین پروڈیوس ہو گیا ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس کیا پروڈیوس ہو جائے گا ایم جی بی آر تو پہلے سے بنا ہوا تھا نا ایم جی کے ایک طرف بی آر لگا ہوا تھا اور اس پہ پوزیٹیف چارج تھا تو دوسری طرف اس کے آ کے یہ والی نیگٹیف والی چیز آ کے اٹیچ ہو جائے گی جو کہ او ایچ ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کا ریاکشن ہو گا وید وارٹر اور یہ جو ریاکشن ہو گا دس ویل ٹیک پلیس ان دے پریزنس آف ایتھر یہ ہم اس سے لاسٹ ٹائم بھی بات کر چکے ہیں گوگنٹ ریجن کے جتنے بھی ریاکشنز ہیں یہ سارے ان دے پریزنس آف ایتھر ہولڈ کریں گے سیکنڈ ریاکشن جو آج ہم دیکھیں گے وہ ہے وید آمونیا آمونیا کا آپ کے پاس فرمولا ہے نیٹروجن بانڈڈ وید تھری ہائیڈروجن ایٹمز اور نیٹروجن کے چونکہ آخری شل میں پانچ الیکٹرونز ہوتے ہیں تو یہاں پہ دو ایکسٹرہ بھی بھی پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تین اس نے ان کے ساتھ ایک ایک شیئر کیا ہوئے اور ان کا ایک ایک تو یہاں پہ دو دو یہاں پہ ہیں اور ایک یہاں پہ لون پہ رہا ہے اب اس کے اوپر یہ نیٹروجن اس طریقے سے بیہیف کرتا ہے امین گروپ کہ یہ جو پورا پارٹ ہے یہ ایک طرف پارشل نیگٹیو چارج اور یہ والا ایک پروٹون پارشل پوزیٹیو چارج اور یہاں پہ درمیان میں جو شیئر پیر اف الیکٹرون ہوگا وہ بہت زیادہ نیٹروجن کی طرف گیا ہوئے ٹھیک ہے اور دوسری طرف اس کے اندر ہم ایتھائل برومائیڈی اگر اڈال دیتے ہیں ایتھائل مگنیشن برومائیڈ سی ایچ تھری سی ایچ ٹو ایم جی اور ساتھ بی آر اور اب میں ایک دفعہ پھر سے وہی چیز کرتا ہوں کہ اس کاربن پر الیکٹرون ایگٹیوٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ اس کی طرف شیئر پیروف الیکٹرون آیا وہاں ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ اب ہوگا یہ کہ اس کے اوپر پارشل نیگٹیو چارج ہے ٹھیک ہے اور یہ اٹیک کرے گا اس پروٹون کو ٹھیک ہے اور اس مگنیشن کے اوپر پارشل پوزیٹیو چارج ہے اور یہ نیگٹیو فائل کے طور پر امین گروپ اٹیک کرے گا سوری یہ آگے تک لے آیا ہوں یہ امین گروپ اٹیک کرے گا اس مگنیشن لوکیشن کے اوپر اور آپ کے پاس فائنل سٹرکچر بنے گا وہ کچھ ایسا بنے گا سی ایچ ٹری بانڈڈ ویڈ سی ایچ ٹو اور ساتھ ایک اور ایچ تو سی ایچ ٹری اگین ٹھیک ہے اگین اس طفح بھی آپ کے پاس ایتھین بن گیا ٹھیک ہے اور ساتھ آپ دیکھو کہ این ایچ ٹو جو گروپ ہے وہ مگنیشن کے ساتھ ایک طرف کو بی آر لگاوا تھا دوسری طرف کو این ایچ ٹو آکے اٹیک ہو جائے گا ایچ ایچ اور یہ جو این ایچ ٹو کے یہ جو شیئر ہے نا یہ والا جو تھا پورا کا پورا یہ جب ایچ یہاں پہ اس کے پاس جاتا ہے نا جب یہ اٹیک کرتا ہے یہ والا گروپ اس کو اٹیک کرتا ہے تو یہ صرف اس حصے کو الگ کرتا ہے ان دو ڈاٹس کو نہیں الگ کرتا یہ الیکٹرونز وہی پہ ہوتے ہیں اور یہ وہ الیکٹرونز ہیں جو یہاں پہ آ جائیں گے پھر ٹیک ہے جو مگنیشن کے ساتھ کیونکہ مگنیشن بھی جب اس سے الگ ہوتا ہے تو یہ یوں الگ ہوتا ہے ٹیک ہے یہ اپنے ان الیکٹرونز کے ساتھ نہیں ہوتا یہ اس کچھ دے کے آ جاتا ہے تو اس طریقے سے اس کا سٹرکچر بنتا ہے اور یہ آپ کے پاس گرگنیٹ ریجن چینج ہو کے اس فارم میں آ جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس جو رییکشن ہے ایمونیا کا بھی آپ نے دیکھ لیا اب ہم دیکھتے ہیں الکوہلز کے رییکشن الکوہلز الکوہلز آپ کے پاس ایسی سپیشیز ہوتی ہیں جن کے اندر او ایچ ایگزسٹ کرتا ہے ٹیک ہے ہائیڈروکسل گروپ لگاوا ہوتا ہے کوئی بھی ہائیڈرو کاربن فر ایسیمپل آر او ایچ ہی آپ کے پاس ایک الکوہل ہے آر آپ کا پرائمٹری سیکنڈری ٹرشی الکوہل ہو سکتا ہے ہم الکوہلز کے بارے میں نیکس چپٹر پورا الکوہلز کے بارے میں ہی ہم باتیں کرتے رہیں گے فور رائٹ ناؤ ہم کوئی بھی الکوہل لے لیتے ہیں مثلا میں میتھائل الکوہل لے لیتا ہوں سی ایچ تھری اور ساتھ او ایچ لگاوا ہے ٹیک ہے اب میتھائل الکوہل کے اندر بھی یہ آپ اگر غور کرو تو اس طرف کو سی ایچ 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 ساتھ ایک او اور ساتھ ایچ اس اکسیجن کی الیکٹر نیگٹیوٹی ہے آپ کے پاس 3.5 اور اس ہائیڈروجن کی ہے آپ کے پاس 2.1 اور یہ الیکٹر نیگٹیوٹی کا فرق آپ دیکھ رہے ہو کتنا زیادہ ہے 1.4 کا فرق ہے آپ کے پاس تو اتنا زیادہ فرق ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہوگا کہ جو شیئر پیروف الیکٹرون ہے بلکل ہی اس جگہ پہ آیا ہوا ہوگا اس کو ریٹ سے بنا دیتا ہوں یہاں پہ بلکل ہی اکسیجن کے پاس تو اس ہائیڈروجن کو لگے گا کہ شاید میں نے دے ہی دیا ہے اکسیجن کو اپنا چارج اپنا الیکٹرون تو اس پہ پارچل پوزیٹیو بہت زیادہ پوزیٹیو آپ کہہ لو اور اس پہ بہت زیادہ نیگٹیو چارج آ جائے گا اور اب اگر آپ یہ کرو کہ اس کا ریاکشن کروا دو آپ اسی کسی بھی مطلب گرگنٹ ریجنٹ سے لیٹسے میں اس دفعہ میتھائل کا گرگنٹ ریجنٹ لیتا ہوں ایچ تھری سی ایم جی این لیٹسے دس ٹائم سی ایل اور ان دی پریزنس او ایتھر اگر آپ ریاکشن کروا ہو تو کیا پروڈکٹس بنیں گے آپ گیس کر سکتے ہو کیا پروڈکٹس ہوں گے سب سے پہلے تو یہ جو میں نے آپ کو ہمیشہ پہلے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ جو مگنیشم کے ساتھ کاربن لگاوا ہوتا ہے اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اورگینو میٹیلک کمپاؤنڈز ہیں آپ کا ایک میٹل ہوتا ہے جس کے ساتھ کاربن ایٹم اٹیشت ہوتا ہے اس کاربن لوکیشن پہ آگے تو ویسے تو تین ہائیروڈنز بھی لگے ہوئے ہیں لیکن جو اس کا یہاں پہ درمیان میں الیکٹرون پیئر ہے نا وہ بہت زیادہ انکلائنڈ ہے کاربن کی طرف کیونکہ کاربن کی الیکٹرونیگیٹی بہت زیادہ ہے نسبتاً مگنیشم کے تو ایز ای ریزلٹ آف ویچ آپ کا یہ جو یہ لوکیشن ہے جس پہ لیکٹس ای نیوکلیو فائل اور کوئی الیکٹرو فائل اس پہ اٹیک کر سکتا ہے اور وہ الیکٹرو فائل یہ ہائیڈروجن ہوگا تو ہم نیگٹیف ٹو پوزیٹیف یوں کر کے ایرو لگا دیتے ہیں یہاں سے اس کے اوپر اٹیک ہوگا اور یہ سی ایچ تھری اس ایچ کے ساتھ ریاک کر کے سی ایچ فور بنا دے گا آپ کے پاس ساتھ میں کیا ہوگا کہ یہ جو پوری چیز ہے یہ پوری چیز ایس 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 نیوکلیو فائل اٹیک کر رہی ہے یا ایکٹ کر رہی ہے یہ نیوکلیو فائل آکے اٹیک کرے گا اس مگنیشم کو مگنیشم پارشل پوزیٹیف چارج کے ساتھ ہے اور اس مگنیشم کے ایک طرف کو کلورین اور دوسری طرف کو یہ والا گروپ آکے اٹیچ ہو جائے گا which is OCH3 ٹھیک ہے تو یہ OCH3 جو آپ کے پاس گروپ ہے نا اس کو ہم بولتے ہیں الکاکسی گروپ بکہ یہ الکین اور آکسیجن دونوں کا کمبینیشن ہے تو ان کو الکاکسی گروپ بولتے ہیں آپ کے پاس یہ CH3, CH2, O بھی ہو سکتا تھا اور دیپنڈنگ کے آپ نے کون سا الکاول یوز کی ہے ٹھیک ہے ایک انٹرسٹنگ چیز ان اوپر والے تینوں رییکشن کے اندر جو تھی سب سے پہلا رییکشن جو آپ نے دیکھا تھا with water تو آپ کے پروڈکٹس میں دیکھو آپ نے اگر ایتھائل لیا تھا تو ایتھائل کے ساتھ سمپلی ایچ ایڈ ہو گیا تھا اور ایتھین بن گیا تھا ٹھیک ہے جب آپ نے یہاں پہ اگین ایتھائل لیا امونیا کے کیس میں اور ایتھ اٹیچ ہو گیا اور ایتھین بن گیا اور تھرڈ کیس میں اگین جب آپ نے ایک الکوہل سے بات سٹارٹ کی تو الکاکسی گروپ کے ساتھ یہاں سے ایک پروٹون اٹیچ ہو گیا بلکہ الکاکسی کے ساتھ تو پہلے سے ایک پروٹون اٹیچ تھا آپ کا جو میتھائل یہاں پہ گروپ تھا اس کے ساتھ یہاں سے پروٹون اٹیچ ہو کے آپ کے پاس ایک الکین بن گیا تو ہمیشہ جتنے بھی پروٹک آپ کے پاس ریجنٹس ہیں پروٹیک ریجنٹس یہ ان کا پروڈکٹ ہمیشہ ایک پروڈکٹ ان کا الکین ہوتا ہے وہ الکین اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی اگر پروٹیک ریجنٹ لے رہے ہو نا پروٹیک ریجنٹ کی یہ سپیشیلٹی ہے کہ اس کے اندر ایک پروٹون ایگزسٹ کرتا ہے ایچ پلس ساتھ اس کے کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے ساتھ جو چیز ہے اس کو میں وائے بول دیتا ہوں وائے مائنس بول دیتا ہوں پارشل پوزیٹیف پارشل نیگٹیف اب ہوتا یہ ہے پروٹیک ریجنٹس کے جب رییکشنز ہوتے ہیں تو آپ کا یہاں پہ جو آر ہے نا this is پارشل نیگٹیف جو کاربن ہے first کاربن لوکیشن وہ کاربن لوکیشن جو ہوتی ہے اٹیک کرتی ہے اس پروٹون پہ اور یہ جو یہاں سے نیگٹیف جو آپ کے پاس ہے نیوکلیو فائل یہ اٹیک کرتا ہے اس مگنشم پہ اور یہ جو مگنشم ہے یہ یہاں سے ٹوٹ جاتا ہے مگنشم کا بانڈ بن جاتا ہے یہ پارشل پوزیٹیف ہونے کی وجہ سے تو آپ کے پاس جو پروٹک بنتا ہے وہ ہمیشہ ایک آر ایچ پروٹک بنتا ہے جو کہ آپ کے پاس ایک الکین کی فارم میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آج کے لیکچر کا پہلا پارٹ تھا جو کہ آپ کے تھا پروٹیک ریجنٹس اور ان کے رییکشنز اور سیکنڈ آپ کے پاس جو بنتا ہے چیز وہ اس طرح کی بنتی ہے ایک تو آپ کے پاس مگنشم ہوتا ہے ایک ایک ساتھ ہیلائٹ گروپ ہے اور تیسی یہاں سے جو بھی نیوکلیو فائل اس کا پروٹون کے ساتھ سے الگ ہوتا ہے نا وہ نیوکلیو فائل آکے یہاں پہ اٹیج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا سیمپل میکنزم ہو گیا پروٹک ریجنٹس کا سیکنڈلی آج جو ہم نے رییکشن دیکھنا ہے وہ ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ کاربن ڈائی اکسائیڈ کاربن ڈائی اکسائیڈ کے ایڈیشن کو یا رییکشن کرانے کو ہم نوملی کارباکسیلیشن بھی بولتے ہیں کارباکسیلیشن ویسے تو اگزیکلی کارباکسل سے ڈرائیو ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کارباکسل گروپ کو ایڈ کرنا اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کاربن ڈائی اکسائیڈ ایڈ کرنے سے یہ کارباکسل کے اندر چینج ہوگا یا نہیں تو ہم اگین کوئی بھی ایک جنرل گریگناٹ ریجنٹ لیتے ہیں لیٹس ٹیک چلو میں ایسا لے لیتا ہوں ایک میتھائیل بلکہ اس دفعہ تھوڑا سا پہلی دفعہ سمپل سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر تھوڑا سا مشکل لے لیں گے ہم میتھائیل مگنیشم اور ساتھ چلو کلورائیڈ لے لیتے ہیں اور اس کا ہم رییکشن کرا دیتے ہیں کاربن ڈائیوکسائیڈ کے ساتھ اب کاربن ڈائیوکسائیڈ کا سٹرکچر سمجھنا آپ کے لئے ضروری ہے کاربن ڈائیوکسائیڈ میں آپ کے پاس ایک کاربن ہے اور دو اکسیجنز ہیں ویری سیمپل اور ڈبل بانڈز ہیں دون اکسیجنز کے اور کاربن کے چاروں بانڈز یہاں پہ پورے ہو رہے ہیں اس کو تھوڑا سا میں اگر ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاؤنا ہے اس کا سٹرکچر بیسیکلی کاربن کے لاسٹ شیل میں چار الیکٹرونز ہیں ایک دو تین اور چار ٹھیک ہے اور ان اکسیجنز کے لاسٹ شیل میں بھی دو ان میں چھے چھے الیکٹرونز ہیں لاسٹ شیل میں وان تو تری فور فائف سکس وان تو تری فور فائف سکس اور یہ جو یہ والے دو ہیں الیکٹرونز یا آپس میں شیرنگ ہو جائے گی دو دو کر کے تو اس کاربن کے بھی اب آپ نوٹ کرو اس سائیڈ سے اگر آپ کاؤنٹ کرو تو آٹھ پورے ہو رہے ہیں اس اکسیجن کے یوں آٹھ پورے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کاربن کے بلکہ یوں آٹھ نہیں پورے ہوں گے کاربن کے یوں آٹھ پورے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس اکسیجن کے بھی یوں پورے ہو رہے ہیں اچھا اب میں اس کو تھوڑا سا بیک سٹیپ پہ لے کے جاتا ہوں اور ایک دفعہ پھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک کاربن یہ ایک آکسیجن یہ ایک آکسیجن کاربن کا جو آپ کے پاس الیکٹر نیگٹیویٹی ہے وہ ہے 2.6 اور جو 2.5 ساری کاربن کی الیکٹر نیگٹیویٹی ہو گئی آپ کے پاس 2.5 اور آکسیجن کی ہو گئی 3.5 اور ناو یو سی دیر ایڈیفرنس اور اس ڈیفرنس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آلموسٹ ون کا ڈیفرنس ہے ون کا ڈیفرنس بہت زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے تو ون کے ڈیفرنس کی وجہ سے یہ جو شیرڈ پیئر اف الیکٹرون ہے بلکل ہی آکسیجن کی طرف گیاوا ہوگا اور اس سائیڈ والا بھی بلکل ہی آکسیجن کی طرف گیاوا ہوگا اگریڈ اور یہاں پہ بسیکلی ایک نئی دو شیرڈ پیئر اف الیکٹرونز ہوں گے وہ دونوں آکسیجن کی طرف انکلائنڈ ہوں گے تو جس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ کاربن پہ آپ کے پارشل پوزیٹیف چار جا جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے تو ہمیں ایک ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے جس پہ جا کے یہاں سے اٹیک ہونا ہوتا ہے تو وہ چیز جو ہے پہلے وہ ایچ پلس ہوا کرتی تھی اس سے پہلے پروٹک ریجنٹس کے اندر اب وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے اس کیس میں وہ یہ چیز ہے اور یہ کاربن ایز ان الیکٹرو فائل یہاں پہ بیہیف کر رہا ہے ٹھیک ہے سمیلرلی آپ کا جو یہاں پہ گرگنرڈ ریجنٹ ہے اس کو میں اگر ایکسپینڈ کر کے لکھوں تو یہ کچھ اس طرح کی چیز ہے کہ جو اس کا شیئرڈ پیئر آف الیکٹرون ہے وہ بلکل ہی ادھر کاربن کے پاس گیا ہوئے بکوز مگنیشم کی الیکٹرون نیگیٹویٹی تو بہت ہی کام ہے اس کی تو 1.2 ہے تو یہاں پہ کاربن کے اوپر پارشل نیگیٹو چارج ہے اب اس میں ہوگا یہ کہ یہاں پہ ڈبل بانڈ ہے یہاں پہ بھی ڈبل بانڈ ہے سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہوگا اس ری ایکشن کے اندر اگر آپ ری ایکشن کرواتے ہو کہ یہ جو یہاں سے کاربن لوکیشن ہے یہ جو یہاں سے کاربن ہے یہ والا کاربن جا کے اٹیک کرے گا اس الیکٹرو فائل کو ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی یہی ہو رہا تھا اب اوپر والوں میں دیکھو اس میں جا کے وہ ایچ پلس کو اٹیک کرتا تھا اس سیچوئیشن میں اس نے اس الیکٹرو فائل کو جا کے اٹیک کیا اور جب اس الیکٹرو فائل کو جا کے اٹیک کرے گا تو ٹیمپریریلی اس الیکٹرو فائل اس کاربن دیکھو یہ بہت امپورٹن اب یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو کاربن ہے نا اس کے پہلے سے چار بانڈ پورے تھے اس کو بیسیکلی ضرورت نہیں تھی مزید الیکٹرونز کی لیکن چونکہ یہ والے جو شیڈ پیروف الیکٹرونز سے بہت دور گئے ہوئے تھے اس کاربن کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ شاید میرے الیکٹرونز کسی نے میرے سے لے لی ہیں تو یہ بجائے اس کے کہ ان سے واپس مانگتا اس نے اپنی ڈیزائر پوری کر لی ایک نئے ایجنٹ کے ساتھ اور یہ جو ایجنٹ ہے اس کیس میں یہ سی ایج تھری یہاں سے میتھائل گروپ بن گیا اب میتھائل گروپ جب یہاں سے جا کے اس نے اس کی ڈیزائر پوری کر دی تو یہ جو یہاں پہ میتھائل نے اس میگنیشم کی ڈیزائر پوری کیوئی تھی اب وہ کوئی نہیں پوری کر رہا تو یہ تو بسیکلی شیرنگ ہو گئی یعنی اس نے جا کے اس کی ڈیزائر پوری کر لی اور وہ جو ڈیزائر پوری ہو رہی تھی وہ اب یہاں سے پوری ہونا شروع ہو گئی تو یہ کچھ سٹرکچر کچھ ایسے ہونے لگ گیا کہ جب یہ سی ایج تری جا کے اس کاربن کے اوپر اٹیچ ہوگا نا یہاں پہ جا کے سی ایج تری اٹیچ ہو جائے گا اوپر جا کے تو اب اس کاربن کا ایک بانڈ جب ادھر بن گیا ہے تو اب یہاں پہ چار بانڈ نہیں رہیں گے یہاں پہ اس کے تین بانڈ باقی بچ جائیں گے ٹھیک ہے اور ایک اکسیجن ایسا بچ جائے گا بسیکلی یہاں پہ چار بانڈ تھے نا تو ایک جو شیرڈ پیر اف الیکٹرون ہے نا وہ یہاں سے شفٹ ہو جائے گا اکسیجن کے اوپر یوں کر کے تو اس ایرو ہیڈ کو اور اس لائن کو یہاں سے ہٹا دو آپ اور یہاں پہ آپ سمپلی یہ لکھ دو کہ یہاں پہ او مائنس ہو گیا آپ کے پاس یعنی اس اکسیجن کے پاس ایک ایک ایکسٹرا الیکٹرون پیر پڑاو ہے جو ابھی بانڈ ہونا ہے اس نے کسی چیز کے ساتھ ٹھیک ہے وہ اب بانڈ کس چیز کے ساتھ ہوگا وہ کسی ایسی چیز کے ساتھ ہوگا جس پہ پوزیٹیف چارج ہو اور ان دس کیس اس مگنیشم کے اوپر پوزیٹیف چارج ہوگا یہ اس کے ساتھ اس لوکیشن پہ آکے اٹیچ ہو جائے گا مگنیشم اور آپ کے پاس یہ یوں آکے اٹیچ ہوگا ایم جی پوزیٹیف اور ایک سی ایل اب اس میں آپ کے ایک مزد کی بات بتا ہوں یہاں پہ دیکھو میں نے ایم جی اور او کے درمیان ایک لائن نہیں لگائی ایم جی اور او کا آپس میں کوبلنٹ بانڈ نہیں ہوتا ان کا آئینک بانڈ ہوتا ہے مگنیشم کی جو الیکٹرونگیٹیویڈی ہے وہ ہے 1.2 اور اوکسیجن کی ہے 3.5 تو آپ کی بانڈ ہے 2.2 3.2 اور 3.5 2.3 کا دیفرنس ہے اگر 1.7 سے زیادہ ہو تو ویسے ہی آپ کا بانڈ آئینک 100% کے قریب ہونے لگ جاتا ہے تو یہ تو آپ کا ویسے ہی بہت زیادہ آئینک بانڈ ہے تو اس لیے میں نے ایم جی پلس او منس لکھا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کنفیویجن نہ رہے تو آپ کا یہ انٹر میڈیٹ ایک طرح سے بن جائے گا اس باقی بارٹ کو میں ریموو کر دیتا ہوں یہ جو بھی بنا ہے نا ابھی دیکھو اس میں الگ کچھ بھی نہیں ہوا اس میں آپ کے پاس ایک ہی چیز بن گئی ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز نیوکلیو فائل بھی اٹیچ ہو گیا اور الیکٹرو فائل بھی آکے اٹیچ ہو گیا اب یہ ہوگا اب ہم اس پورے سٹرکچر کا کرتے ہیں ہائیڈرولیسز ہائیڈرولیسز کیا جاتا ہے اس کا ہائیڈرولیسز اندین ایسیڈک میڈیم ہم کرتے ہیں ایسیڈک میڈیم کے اندر ایسیڈک میڈیم کے اندر جب ہم ہم وارٹر بیسیکلی ہم ایچ ٹو او اس میں ایڈ کرتے ہیں مجھے یوں لکھنا چاہیے کہ ایچ پلس اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں ان دہ پریزنس او او ایچ پارشل نیگٹیب ان پارشل پوزیٹیب اب جب آپ یہ والا ریجنٹ اس کے اندر کر دو گے نا ایڈ تو کیا ہوگا کہ یہ جو او ایچ ہے یہ جا کے اس کی ڈیزائرز پوری کر دے گا اس میگنشیم کی یہ اس پہ جا کے اٹیک کرے گا اور یہ جو اوکسیجن ہے یہ آ کے اٹیک کرے گا اس پروٹون کو ٹھیک ہے اور جب یہ دونوں ایک دوسرے کے یوں اٹیکس ہوں گے تو وہ آپ کا بانڈ یوں کمپلیٹ ہوگا او کے ساتھ ایک ایچ آ کے اٹیک ہو جائے گا سی سی ایچ تھری سی ڈبل بانڈ او اور ساتھ میں آپ کے پاس کیا چیز پروڈیوس ہو جائے گی ایم جی سی ایل کے ساتھ ایک او ایچ آ کے لگ جائے گا ایم جی سی ایل کے ساتھ ایک او ایچ ٹھیک ہے اور اب آپ غور کرو یہ جو پروڈکٹ بنی haya ہے یہ آپ کے پاس کیا چیز ہے یہ آپ کے پاس سی ایچ تھری سی ڈبل او ایچ یعنی آپ نے ایسیٹک ایسیڈ پروڈیوس کر دی ہے ایسیٹک ایسیڈ ٹھیک ہے تو یہ جو پورا پروسےس اس کا کیا سگنیفیکنس کیا ہے اس کا کیا فائدہ ہے for example میں آپ کو کہتا ہوں کہ جناب آپ ایسا کرو میں نے آپ کو میتھین دیئے CH4 ٹھیک ہے یہ بھی میں سب سے کام کی بات میں آپ آپ کو بتانے لگوں لیٹس اے میں آپ کو کہتا ہوں میں نے آپ کو CH4 دے دیئے اور مجھے چاہیے جناب ایتھنویک ایسٹ چاہیے مجھے ایتھنویک ایسٹ یا ایسٹک ایسٹ جس کو بولتے ہیں مجھے چاہیے مجھے آپ بنا کے دو ایسٹک ایسٹ آپ کیا کرو گے آپ کے پاس ایتھن ہے میتھن ہے اور آپ نے ایسٹک ایسٹ بنانا ہے اگر آپ ریکال کرو آپ کو ایسٹ بنانے کا ایک پروسس یاد تو ہوگا کہ آپ سمپلی کیٹیلیٹک اوکسیڈیشن کرو in a copper tube at very elevated بہت زیادہ high temperature کے اوپر بہت high pressure کے اوپر تو یہ پہلے آپ کا الکینز جو ہوتے ہیں یہ آپ کے الکوہولز میں چینج ہوتے ہیں پھر الکوہولز آپ کے الڈی ہائٹس کیٹونز میں چینج ہوتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ الکوہولز اور الکوہولز جو ہوتے ہیں پھر فردر الڈی ہائٹس اور کیٹونز میں چینج ہو جاتے ہیں depending کے آپ نے کون سا الکین لیا تھا اور پھر جو الڈی ہائٹس کیٹونز ہیں جب اس کو آپ اوکسیڈائز کرتے ہو فردر تو آپ کے پاس کارباکسلک ایسٹس پروڈیوز ہوتے ہیں لیکن اب پرابلم یہ ہے اس اس سیچوویشن میں اگر آپ ایسا کریں تو CH4 سے آپ سڈارٹ کرو تو آپ کے پاس جو کارباکسلک ایسڈ بنے گا وہ بنے گا HCOOH کیسے ایک ہو گا کیسے ایک ہو گا reap به میٹھے نویق ایسڈ میٹھے نویق ایسڈ کارباکسلک ایسڈ تو ہے لیکن یہ میں سنگل کاربنھ تو کیا کرو گا میتھین بھی ہے کارباکسلک ایسڈ بنانا ہے لیکن آپ نے ایتھینویک بنانا ہے اس کو کرنے کے لیے ابھی تک جتنی آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے آپ کو ویسے تو دو ترین میتھڈ اور بھی میں آپ کو پتا دے تھا ہوں بھی لیکن پہلے جو ابھی میتھڈ پڑھایا ہے اس سے اگر آپ نے کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے آپ سمپلی یہ کرو کہ انڈیفیوز سن لائٹ میتھین کی کلورینیشن کر دو پہلے تو ٹھیک ہے تو سی ایچ تھری سی ایل میتھائل کلورائیڈ آپ کے پاس بن جائے گا ہیڈوکلورک ایسڈ ریلیز ہوگا اب یہ جو میتھائل کلورائیڈ آپ نے لیے اس کا آپ ریاکشن کروا دو with magnesium in the presence of ether اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ والے ریاکشنز ہوتے ہیں تو گرگنٹ ریجنٹ بن جاتے ہیں تو کیا ہوگا سی ایچ تھری ایک طرف کو اٹیچ ہو جائے گا ایم جی ایک طرف کو اٹیچ ہو جائے گا اور سی ایل ایک طرف کو اٹیچ ہو جائے گا اب آپ یہ کرو کہ یہ جو اب آپ نے گرگنٹ ریجنٹ بنایا ہے اس گرگنٹ ریجنٹ کا آپ ریاکشن کروا دو کاربن ڈائی اوکسائیڈ کے ساتھ in the presence of again ether because گرگنٹ ریجنٹ کے سارے ریاکشنز ایتھر solvent کی پریزنس میں ہوتے ہیں اب again جب آپ ریاکشن کروا گے تو یہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ آکے اٹیچ ہوگا اور کیسے اٹیچ ہوگا exactly ویسے ہی جیسے میں نے اوپر ہی آپ کو پروسس بتایا ہے because اوپر بھی میں نے methyl magnesium chloride سے بات start کی تھی نیچے بھی اب دیکھو methyl magnesium chloride پہ ہی ہم پہنچ گئے ہیں اور اب فردر اگر آپ کاربن ڈائی اوکسائیڈ اٹ کرو تو آپ ایتھنویک ایسیڈ پہ پہنچ سکتے ہو ایتھنویک ایسیڈ بن جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہو ایتھنویک ایسیڈ اگر آپ کو میتھین گیون ہے یا آپ کا دوسرا پروسس آپ یہ یوز کر سکتے تھے میتھین گیون ہے نا آپ سب سے پہلا سٹیپ تو وہی ہوگا کلورینیشن کرو اس کی اور آپ میتھائیل کلورائیڈ بنا دو ٹھیک ہے اب آپ کیا کرو کہ میتھائیل کلورائیڈ کا میتھائیل کلورائیڈ ہی کے ساتھ ریاکشن کروا دو ان دی پریزنس آف سوڈیم اور یہاں پہ آپ سولمنٹ یوز کرو ایتھر سولمنٹ اگین اب آپ کو یاد ہوگا یہ آپ کے پاس ورڈ سنثیسز ہو جائے گا ورڈ سنثیسز جس کے اندر چینز ایلونگیٹ ہو جاتی ہیں یہ این اے سی ایل اور این اے سی ایل یہ الگ ہو جائیں گے اور پیچھے آپ کے پاس سی ایش تری سی ایش تری آپس میں بانڈ بنا کے سی ایش تری سنگل بانڈ بچ سی ایش تری ایتھین پروڈیوس ہو جائے گا اب جب آپ نے ایتھین بنا لیا ہے نا اب آپ نے ایتھینوئیک ایسد بنانا ہے تو وہ کئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے آپ ایتھین کو کیا کرو کیٹیلیٹک اوکسیڈیشن کرو اس کی ٹھیک ہے تین دفعہ جب اوکسیڈیشن کر چک ہوگے تو آپ کے پاس ویسے ہی ایتھینوئیک ایسد بن جائے گا ٹھیک ہے تو ایک پروسس آپ یہ والا کر سکتے ہو اس کے علاوہ اور بھی پروسسس ہیں جو آپ نے لاسٹ چپٹر جو پڑھا ہے نا ایرو میٹکس والا اس کے اندر ایک دو ریاکشنز اس ٹائپ کے تھے جس سے آپ فالو کر کے اس تک پہنچ سکتے ہو ٹھیک ہے تو کارب اوکسیلیشن جو ابھی میں نے آپ کو پڑھا ہی ہے جو کاربن ڈائیوکسائیڈ کو ایٹ کرنا it is very helpful کاربن ڈائیوکسائیڈ ایڈیشن انگرینٹ ریجنز اس سے آپ کیا کر سکتے ہو اس سے آپ کارب اوکسیلیک ایسیڈز ییل کر سکتے ہو اپنی چوائس سے کسی بھی قسم کا کارب اوکسیلیک ایسیڈ آپ ییل کر سکتے ہو ٹھیک ہے کیٹونز اور مختلف order کے الڈی ہائیڈ اور کیٹونز کے ہم ریکشنز دیکھیں گے along with اپوکسائیڈز اور ان سارے ریجنز کے ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے گرگنر ریجنز کے ساتھ ایڈ ہو کے ریکشن فالو کرتے ہیں